آج ہم بات کریں گے ایپرن میں ریلیز ہونے والی چار بڑی ہندی موویز کے بارے میں نمبر ون پر آتی ہے گمرا گمرا ایک ہندی کرائم تھریلر ڈراما فلم ہے جس کے ہدایتکاری وردن کے تگر نے کی ہے اس فلم میں مورنال ٹھاکر، رونیت رائے اور کئی دیگر ماہون ادھکاروں کے ساتھ مرکزی قدار عدیتیا رائے کپور نے ادا کیا ہے عدیتیا رائے کپور اپنے پہلے ہی ڈبل رول میں ہے اور یہ فلم 2019 میں ریلیز ہونے والی تامل فلم تہادم کا افیشر ریمیک ہے کرائم تھریلر ڈرامے کی طرح گمرا میں ایک نوجوان کے قتل کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جو پولیس کے ترمیان غیر یقینی صورتحال کا باعث بنتا ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مجرم ایک جیسی جڑوا ہے جڑوا بچے عدالت کے فیصلے کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ دوسرے سے متصادم تھے فلم گمرا 7 اپریل 2023 کو سنما گھروں میں ریلیز ہوگی اور اس کی کاسٹ ہیں عدیتیا رائے کپور مرونال تھاکر اور رونیت رائے نمبر دو پر آتی ہے کسی کا بھائی کسی کی جان عرف بھائی جان ایک ایکشن فلمی ڈراما ہے جسے ساجد ناڈیا والا نے لکھا ہے اور فرہاد سمجی نے ہدایت کی ہے فلم میں سلمان خان اور پوجہ ہیگڈے مرکزی کتاروں میں ہیں اس فلم کی کہانی کسی کا بھائی کسی کی جان میں ایک اخلاقی شخص کی کہانی دکھاتا ہے جو اکثر جہاریت کا سہارہ لیتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کی خاطر اپنے راستہ بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن افرا تفریب پھیل جاتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا ایک جرائیم پیشہ گرو اس کے والدین کا پیچھا کر رہا ہے آشے کے تامل ادھکار جیت کی فلم ویرم کا فیشر ریمیک ہے اور یہ اکیس اپریل دوزر تئیس کو دنیا کے سینیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی نمبر تین پر آتی ہے چنگیز چنگیز ایک بنگالی اور ہندی دو زبانوں کی فلم ہے اور یہ فلم ایکشن کرائم تھرلر کی صف میں ہے اسے راجیش کنگولی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا تھا جبکہ کہانی نریج پانڈے نے لکھی تھی بنگالی سوپر سٹار جیت نے سسمیتہ چٹرجی روحید رائے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ماؤن کردار ادا کیا ہے چنگیز فلم کی کہانی انیس سو ستر کی دہائی سے انیس سو نوے کی دہائی کی درمیان تک زیر زمین کلکتہ سے متعلق ہے ملکول ایک ایکشن کرائم تھرلر فلم کی طرح اس وقت شہر پر چنگیز کا کنٹرول تھا چونکہ وہ قصبے میں بڑے جرائم کرتا ہے اس لئے اس کے پاس ویلن اون لڑائیاں ہیں فلم دیکھنے والے جیت کی سکرین پر موجودگی کے ساتھ اسٹنٹ سلوہ کے ایکشن سیکنس کا بے تیابی سے انتظار کر رہے ہیں تاریخ رہائی فلم چنگیز 21 اپریل 2023 کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی نمبر چار پر آتی ہے بیڈ بوائی بیڈ بوائی ایک ہنڈی رومنٹک کامڈی ڈراما فلم ہے جس کی ہدایتکاری راج کمار سنتوشی نے کی ہے جبکہ سنجیب اور راج کمار سنتوشی نے ڈائلاؤگ اور سکرین پلے لکھا ہے پلوٹ ایک ایوریج طبقے کا لڑکا ہے ایک پیشاور تعلیم یافتہ لڑکی سے متاثر ہو جاتا ہے جس کے والدین بہت سخت ہوتے ہیں جیسا کہ رومانی مزائی اور ڈراما بیڈ بوائی میں دکھایا گیا ہے اس نوجوان جوڑے کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش میں جن بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس فلم کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کس طرح آخر کار کافی جد و جہد کے بعد انہوں نے تمام خاندانی رکاوٹوں کو عبور کر کے معاملات کو ٹھیک کیا یا تقسیم ہو گئے فلم بیڈ بوائی اٹھائیس اپریل دوزار تیس کو سینیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی جی جناب تو یہ ہے ایپریل میں ریلیز ہونے والی چار بڑی فلمیں تو یہ فلمیں آپ دیکھنا مت بھولئے گا اور ساتھ کے ساتھ میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں